مستقبل کی پیشگوئی کرنا اہل دانش اور اہل علم کی روایت ہے اہل دانش کی نظر ایک صدی سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتی لیکن اہل علم پر وقت کی کوئی قید نہیں اور اللہ جنہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کرے ان کی نگاہیں اہل نجوم کی طرح حال دیکھنے کی محتاج نہیں ہوتی آج کی اس ویڈیو میں پاک بھارہ جنگ کے بارے میں ساڑھے آٹھ سو سال پہلے جو حضرت نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں سامنے آئیں تھیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا کہ کیا پاکستان اور انڈیا آپس میں جنگ کے متحمل ہیں اور اگر ہوں بھی تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ کا تعلق ایران سے تھا اور آج سے آٹھ سو پچاس سال پہلے انہوں نے اپنے فارسی اشار میں دنیا کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی اور ان کی پیشگوئیوں کی سچائیوں نے دور حاضر میں اہردانش کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے نعمت اللہ شاہ صاحب کے اشار جن میں انہوں نے آنے والے وقت کے متعلق بتایا ہے کہ ان کی تعداد دوہزار سے زیادہ ہے اس آرٹیکل میں ہم نعمت اللہ شاہ صاحب کے ان اشار کو شامل کر رہے ہیں جو ویڈیو آرٹیکل پیش کیا جا رہا ہے جن میں انہوں نے ہندوستان پاکوہند کے متعلق پیشگوئیاں کی جن میں سے بہت سی ماضی میں پوری ہو گئیں اور باقی مستقبل میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں فرمایا کہ میں سچ بتاتا ہوں دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا تاریخ جانتی ہے کہ نعمت اللہ شاہ نے یہ پیشگوئی ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کی اور پھر اہل دانش نے دیکھا کہ تیرہ سوٹھانوے میں یعنی پیشگوئی کے دو سو اٹھائی سال بعد تیمور شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور محمد تغلق کو شکست دی اور اپنی بادشاہت قائم کی اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد قابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی اور بادشاہ بنے گا اہل دانش ورتح حیرت میں ہیں کہ نعمت شاہ صاحب بابر کے ہندوستان پر حملے کے تین سو پچاس سال پہلے اسے اس کے نام سے جانتے تھے پھر پروردگار زلجلال کی طرف سے بادشاہ ہمائیوں کو ملے گی اور پھر افغانستان سے شیر خان ظاہر ہوگا اپیشگوئی بھی منوان پوری ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ شیر شہصوری نے ہمائیوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا پھر کہا کہ ملک پنجاب کے درمیان میں اسے شہرت ملے گی اور سکھوں کی قوم اس کی مورید ہو جائے گی یہ پیشگوئی چودہ سو اکتالیس میں پوری ہوئی اور بابا گروہ نانک پیدا ہوئے جو سکھوں کے پہلے گروہ ہیں جن کا انتقال پندرہ سو اڑتیس میں ہوا سکھ قوم مسلمان قوم پر ظلم و ستم کرے گی اور یہ سلسلہ چالیس سال تک جاری رہے گا اس کے بعد عیسائی ملک ہندوستان پر قبضہ کریں گے اور یہ قبضہ ایک سو سال تک جاری رہے گا ہندوستان میں گروہ کی حکومت میں لارڈ کرزن جو ہندوستان کے وائس رائے تھے انہوں نے نیمت شاہ صاحب کی یہ پیشگوئی ہند میں بیان کرنا یہ کہہ کر ممنوع قرار دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ہندوستان پر صرف سات سال حکومت کرے پھر انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر اپنی چالاکی اور مکر سے لوگوں کے درمیان ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ جائیں گے خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہلی دانس کا کہنا ہے کہ یہ جھگڑا کشمیر کی وجہ سے ہے پھر کہا کہ ہندوستان جب دو ٹکڑے ہوگا تو انسانوں کو بہترے قتل کیا جائے گا اور فتنہ اور فساد کی کوئی انتہا نہیں ہوگی پرے سغیر پاکوہند کی قیام پر ڈیڑھ سے دو میلین سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا اور کئی میلین لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے پاکستان بننے کے بعد کی چند ایک اہم پیشگوئیوں کا ذکر کیا جائے تو کہا ترجمہ جس کا یہ ہے نعرہ اسلام بلند شد بست وسیع دوار چرخ نعرہ اسلام تئیس سال تک سر بلند رہے گا اور پھر دوسری مرتبہ ان پر کہہر نازل ہوگا انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر تک پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک سے اور پھر انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان ہمشہ جدا ہو گیا حال کے متعلق چند اہم پیشگوئیاں کرتے ہوئے کہا کہ قاضی جہالت کی مسئلت پر دیکھے گا اور بڑے بڑے علم والے لوگ بہانوں سے لوگوں سے رشوت لیں گے پھر کہا کہ جج کو اگر چند سکھے چاندی مٹھی میں رشوت دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانے کرے گا پاکستان کے موجود آدالت نظام کو دیکھیں تو یہ پیشگوئی بلکل سچ ہے جسے پتہ نہیں نیمت شاہ صاحب نے آٹھ سو پچاس سال پہلے کیسے محسوس کیا پھر کہا کہ ایسے وقت میں تو کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا اور لوگ چوروں اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے پاکستانی سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کھایا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے سروں پر دستار سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر کہا کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور چہوت کے قیدی بن جائیں گے اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا روزہ نماز اور احکام ایک دم غائب ہو جائیں گے اور مناجات کی محفلوں میں ریا کرانا اور ذکر و اذکار ریا کرانا طریقے سے ہوگا پھر کہا کہ اس کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرقانہ سرزمین پر فتن اور فساد برپا ہو جائے گا پھر کہا اس خلف شعر کے وقت پر بط پرست کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کے روگذب کے ذریعے جاور ہوں گے یہ دو اشار اگر حال کے آئینے میں دیکھے جائیں تو پلوامہ کی دیشت کردی اور ہندوستان کا جابرانہ رویہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ اشار نمت اللہ شاہ صاحب نے اسی وقت کے لیے کہے ہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہندوستان پاکستان پر حملے سے باز نہیں رہے گا پھر کہا کہ مدد کے لیے شمال و مشرق سے غائبانہ مدد آئے گی جنگی ہتھیاروں سے لیس ماہر جنگی حکمت عملی لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملے گی عرب ترک ایران اور مشرق وستہ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ دوار آئیں گے پہاڑوں بائیابانوں کی طرف سے آراب آئیں گے اور آقا سیلاب ہر طرف روان دوان ہوگا جترال ناگا پربت چین اور گلگت ساتھ ملیں گے لڑنے کے لیے اور طبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا ترکی چین اور ایران اکٹھے ہو جائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ طور پر فضا کر لیں گے یہ چینٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات میں غلبہ حاصل کر لیں گے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی فریضہ حج کے بعد اور نماز عید سے پہلے حاج سے نکلتے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا جائے گا جو غاسبانہ قبضے کی زد میں آئے تھے اور دریائے اٹک کا پانی تین بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا شہر لاہور پنجاب قسمیر دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کریں گے اور دریائے اٹک کا تین بار دشمن کے خون سے بھر کر جاری ہونا اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی پیشگوئی سے مسلمانوں کی فتح کے طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ لڑائی چھے ماہت تک جاری رہے گی اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح سے ہم کنار ہوں گے حضرت کی آگ کے سہلاب کی پیشگوئی سے لگتا ہے کہ ہندوستان ایٹ میں جنگ چھڑے گی اور اس شہر میں مسلمانوں کی فتح کی نوید ہے اللہ پاک پاکستان اور پاکستانیوں کو بھارت کے شر سے محفوظ رکھے دوسری جانب اگر اس جنگ کا ذکر کیا جائے تو آج کی تاریخ میں بھی جنوبی ایشیا دنیا بھر کا سب سے غیر یقینی اور بہران کا شکار خطہ قرار دیا جاتا ہے غیور شاتر مزی لکھتے ہیں کہ سن انیس سو اسی سے انڈیا اور پاکستان کے مابین کشمیر کے مسئلے کو لے کر بہت دفعہ دنیا نے ممکنہ جنگ کے نقارے بجتے دیکھے ہیں آج ایک دفعہ پھر انڈیا اور پاکستان سیاسی بہرانوں اور فوجی بہرانوں کے اس ٹیج تک پہنچے ہیں کہ اگر اسے حل نہ کیا گیا تو محدود پیمانے کی ایک جنگ چھڑ سکتی ہے اس وقت بھی انڈیا دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر سالانہ ساٹھ ارب ڈالرز خرص کر رہا ہے جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں اسلحی کی خریداری پر تقریباً آٹھ ارب ڈالرز خرص کرتا ہے یہ اتنی بڑی خریداری ہے کہ اگر ایک سال دونوں والے کی خریداری نہ کریں تو انڈیا ہر کشمیری کو بتیس لاکھ روپے جبکہ پاکستان آٹھ لاکھ روپے کا توفہ دے سکتا ہے خیر انڈیا اور پاکستان کی افواج اور ان کی حکمرانوں کو یہ بات سمجھانا تقریباً ناممکن ہے اس لیے ہمیں نوامل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ انڈیا اور پاکستان میں جنگ کیوں نہیں ہو سکتی جنگ پرپا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ کی صورت میں اس قطعے میں فیصلہ سازتاکتیں اور اردگرد کے موالے کی سوالے سے کس ملک کی ملت کریں گے یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں سپر پاور امریکہ انڈیا کا ساتھ دے گا یا پاکستان کی حماعت کرے گا افغانستان میں اٹھ ساٹھارہ سال سے پسی اپنی فوجوں کو باہر نکروانے کے لیے امریکہ کو طالبان سے نذاکرات کرنے اور انہیں کامیاب کروانے کے لیے پاکستان کی اشترین ضرورت ہے تو انڈیا کی ایک ارب تیس کروڑ آبادی والی مارکیٹ کو نظر انداز کرنا بھی امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس کے علاوہ چین پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو انڈیا کی ناراضگی مول لینا یہ امریکی انتخابات میں انڈین لابی کی مدد سے صدارتی انتخابات میں مدد ایسے عوامل ہیں جن کے لیے امریکہ کبھی بھی انڈیا کو اپنے مخالف نہیں کھڑا کر سکے گا پاکستان نے حال ہی میں براستہ سعودی عرب جو اشارے امریکہ پھیجے ہیں ان میں ممکنہ طور پر اسرائیل کو قبول کرنے پر رضا مندی سے لے کر مشرق وستہ کی جو ساتھ ہی سیاست ہے اس میں امریکی مفادات کے ساتھ دوستانہ سلوک شامل ہیں لہٰذا اب امریکہ کے لیے پاکستان کو ناراض کرنا بھی ممکن نہیں ہے انڈیا کی حمایت میں اس قطعے سے جو موالک اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ بنگلہ دیش اور افغانستان ہی ہیں بنگلہ دیش دور ہونے کی وجہ سے انڈیا کی مدد نہیں کر چکتا اور افغانستان کے اپنے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان پر کسی طرح کا دباؤ ڈال چکے ایران کبھی بھی انڈیا پاکستان تنازے میں اسلام آباد کے لیے خطرہ نہیں بنے گا بلکہ سن 1971 کی جنگ کے دوران تو پاکستانی تیارے ایران سے اڑان بھر کر انڈیا پر حملہ کرتے تھے اور انہیں ایران سے مفت علف کرنے کی سہولت حاصل رہی تھی آج کل ایران اور انڈیا کے معبین بہت اچھے تعلقات ہیں مگر اس کے باوجود ایران نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کر کے پاکستانی موقف کی ہدایت کی ہے اسی طرح بچتہ صرف چین ہے جس کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمیشہ سے مثالی رہی ہے سن 1971 کی جنگ کے دوران چین نے ایک موقع پر اپنی فوجیں طبت میں انڈین بارٹر پر یہ کہہ کر لگا دی تھی کہ انڈین فوجیں جان بوز کر انڈین مویشی چارہ چرنے کے لیے چینی علاقوں میں بھیج دیتے ہیں چین کی اس حرکت کی وجہ سے اور بعد میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی مداخلت کی وجہ سے انڈین فوج مغربی پاکستان کی طرف حملہ کرنا کے جررت نہ کر سکی اور آج بھی چین اور پاکستان کی انڈیا کے حوالے سے ایک ہی پالیسی ہے اور انڈیا پاکستانی جنگ کے صورت میں چین کی ساری ہمدردیاں پاکستان کے لیے ہی ہوں گی سعودی ولیہید محمد بن سلمان نے حال ہی میں پہلے پاکستان اور پھر انڈیا کا دورہ کیا ہے سعودی خیارت کی طرف سے پہلے پاکستان کا دورہ کرنے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سعودی عرب کی پہلی ترجی پاکستان ہے اسی طرح انڈیا کے بعد بھی سعودی عرب سے گہرے تعلقات ہیں اور انڈیا کا پچیس فیصد پیٹرالیم یعنی ہر روز سات لاکھ پچاس ہزار بیرل سعودیہ سے ہی آتا ہے حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے انڈیا میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اندازن سو عرب ڈالر شروع کی ہے سعودی عرب میں ستائیس لاکھ سے زائد انڈین شہری کام کر رہے ہیں وہاں سے یہ کارکن ہر برس ستیس عرب ڈالر جنڈیا بھیجتے ہیں اور انڈیا کو ملنے والا تیل کھلے مندر کے جس علاقے سے گزر کر انڈیا پہنچتا ہے وہاں سے پاکستان کی سمدھری حدود کچھ زیادہ نہیں ہے اس لئے جنگ کی صورت میں تیل کی رسائی متاثر ہوگی یہ کوئی بھی شخص متحمل نہیں ہو سکتا اس جنگ